جب تک نرندرہ موڈی جی مسلمانوں کا دشمن ہندوستان میں پی ایم رہے گا تب تک پاکستان میں بھی پرابلمز ہوگی ہندوستان میں بھی پرابلمز ہوگی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک کے جو ایگزٹ پولز ہیں اس میں پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں ان کی پارٹی جو انڈی اے ہے اور ان کا جو الائنس ہے وہ تقریباً تین سو ساٹھ ہمیں آدھ تک سچ بتایا ہی نہیں گیا جھوٹ ہی جھوٹ پہ ہماری تمام تاریخ مبنی ہے کانگریس ہے کانگریس نے ایگزٹ پول کو بائیکارٹ کر دیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو الیکشن جو ہونے تھے وہ ہو گئے جس نے جس کو ووڈ ڈالنا تھا ڈال دیا اور ہمیں پتا ہے کہ کس نے کس کو ووڈ ڈالا ہے تو ایگزٹ پول میں حصہ لینے کا کوئی معنی نہیں رہتے انہوں نے آ رہا ہے کہ پی ایم موڈی جو ہیں انہوں نے جو اپنی اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے جس ٹویٹ سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ الیکشن جیت گئے ہیں وہ ابھی اس ٹائم کہے گی کہ دیکھو ہماری حکومت نے اتنا اچھا کیا تھا اور پاکستان نے بھی یہ ایڈمیٹ کر لیا کہ اس ٹائم ہماری غلطی تھی وہ میں بھی سمجھتا ہوں کیار ہمیں جمہوریت کو موقع دینا چاہیے تھا ہمیں انڈیا کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے تھی جس طرح یورپ کو دیکھو ان کی ترقی کا راز بھی یہ ہے پاکستان سے نورمل لوگ جو عام لوگ ہیں جو عام عوام ہیں وہ پریسان ہیں وہ بولتے ہیں بھائی یہ دیش ہے ہی نہیں بھائی ادھر چلتا پرتا بندہ کہاں پہ گائب ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے الیکشنز میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کے الیکشنز میں آپ اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کے الیکشن میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو بھارت کے اندر جو چنا ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ووٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور ایکزٹ پول کے جو نتیجے ہیں وہ سامنے آئے ہیں جہاں پر انڈیا کو جو ہے نا بہمت میں بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کی سرکار یہاں پر بن سکتی ہیں حالانکہ جو نتیجے ہیں وہ چار جن کو آئیں گے اور اس کے بعد یہ کلیر ہو پائے گا کہ بھارت کے اندر کس کی سرکار بن رہی ہیں لیکن ایکزٹ پول کو لے کر پاکستان میں بھی چرچہ گرم ہو رہی ہیں تو اسی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ ملینز آب لوگوں نے ووٹ ڈال ہے آج کیونکہ آخری دن تھا ایکزٹ پولز کا سوری الیکشنگ ووٹنگ کا اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک کہ جو ایکزٹ پولز ہیں اس میں پرائم میسٹر موڈی جو ہیں ان کی پارٹی جو ڈی اے ہے اور ان کا جو الائنس ہے وہ تقریباً تین سو ساٹھ ایک سٹھ پینسٹھ ڈیفرن لوگوں نے ڈیفرن باتیں کی ہیں لیکن تھری سکسٹی پلاس سیٹیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آلموسٹ اتنی سیٹیں ان کی پہلے تھی تین سو تین میرا خیالہ ان کی تھی اور باقی ان کے الائنس کی تھی اس طرح جو انڈیا الائنس ہے اسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی بڑی سیٹیں جو ہیں وہ لے رہے ہیں اب ایک چیز تو بڑی کلیر ہوگی کہ انڈیا کی وکٹری نظر آ رہی ہے انڈیا اس آل کلیر کہ وہ جیت رہا ہے اور جبکہ جو ایکزٹ پولز ہیں جس کو اگر آپ دیکھیں ایکزٹ پولز ان کا ریزرل جو بتایا جاتا وہ ٹھیک ہوتا ہے کہا جاتا کہ نائنٹی پرسنٹ وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑی مزید کی بات یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ایم موڈی جو ہیں انہوں نے جو اپنی اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے جس ٹویٹ سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ الیکشن جیت گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اوزاری بات ہے انڈیا کے جو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی کام یہاں فیر الیکٹورل پروسس کروایا ہے آپ کا جو ڈیڈیکیشن تھی وہ بڑی اچھی تھی پلاننگ بڑی اچھی تھی ہماری انڈیا کی جو ٹیموکریسی کی جو انٹیگریٹی ہے وہ بہت زبردست رہی ہے انڈیا کی ٹیموکریسی کی کو بڑے اچھے طریقے سے الیکشن کمیشن نے کیا ہے الیکٹورل پروسس بڑا صاف ستھرا تھا اس طرح کی باتیں جو ہیں نرینڈرم اوڈی نے ان کے حوالے سے کی ہیں اور اسی طرح جو سیکیورٹی فورسز کو بھی نرینڈرم اوڈی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ انہوں نے جو انپریسیڈنٹڈ انویورنگ جو ایک خیال رکھا سارے الیکشن پروسس کے اندر اور سننے میں آیا ہے کہ شاید گرمی کی وجہ سے دس بارہ لوگوں کی جانے بھی اس حوالے سے گئی ہیں سو بہرحال ایک چیز تو ہے ماننا پڑے گا کہ انڈین ڈیموکریسی جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اس پورے خطے کے اندر انڈیا is the only country one which is fully democratic in a sense کہ وہاں پہ proper elections ہوتے ہیں second چیز ان کے election commission کے اوپر یا ان کے کم از کم electioning process کے اوپر کوئی question mark نہیں لگاتا تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی جیتی ہے تو دوسری پارٹی ٹان ٹان ٹون ٹون نہیں کرتی جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جیتی ہے تو دوسری پارٹی اور ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے election commission جو ہے وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا سو انڈین ڈیموکریسی اور انڈین elections میں یہ چیزیں جو ہے انڈیا کو جاتی ہیں ان کو یہ ہے اور ہمارے پاس یہ ہے کہ تھوڑا سا جمہوریت ہچکولے کھاتی رہتی ہے جمہوریت اوپر نیچے رہتی ہے تو ہم تو فرنکلی سپیکنگ یہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی جو اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے میں تانوں دس رہی ہیں لگ اثرہ رہا ہے کہ یہ جو بائیکوٹ کیا ہے تو اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ظالموں مودی آ رہا ہے تو انہوں نے کہا وہیں یہ تو جو لگ رہا ہے کہ یہ مودی ساب آ رہے ہیں تو بس آپ اس سے ابھی سے ہی نکل جائیں لیکن اس کی اوپر ارنب گو سوامی تو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا کا وہ تو بہت ہی نون اور فیمس پرسنالیٹی انکر پرسن اور جنرالیس تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کانگریس جب ریزلٹس اناؤنس ہوں گے انڈیا کے الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہونے پر کانگریس ان کو نہیں مانے گی اور ان کو ڈینائے کر دے گی اور اس کا بھی بائیکٹ کر دے گی تو ارنب گو سوامی کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس کا یہ سیکرٹ پلان ہے کہ ریزلٹس نہ مانے جائیں اور اس سے بھاگ جایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ ہم نہیں مانتے ریزلٹس اب یہ بڑی اگر ایسا ہونے جا رہا ہے یا وہ ایسا کوئی پلان ہے ان کا تو یہ بڑی حیرانی کی بات اس لیے کہ پاکستان میں تو ایسا ہوا کرتا ہے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ ریزلٹس ماننے پہ تیانی ہو وہ کہتے ہیں کہ دھانلی ہوئی ہے پہنے آتے دھانلی ہوئی ہے یہ تو رگنگ ہوئی ہے یہ تو اس نے جتوا دی ہے یہ تو اس نے ہارا دیا ہوتا بھی ایسے جتوایا بھی جاتا ہے ہمیشہ ہاروایا بھی جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ پتہ ہے آپ کو کہ کچھ پلرز ہیں کہ جو سارا یہ والا کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن انڈیا میں جو ہے یہ پھر فرس ٹائم ہوگا اگر ایسا ہوا جیسے کہ ارنب گوسوامی صاحب یہ فرما رہے ہیں اگر ان کا یہ فرمایا صحیح نکلا کہ واقعی کیونکہ وہ ان کو ہو سکتا ہے اندر کی کوئی خبر ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سیکرٹ کلین بن رہا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے الیکشنز میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کے الیکشنز میں آپ اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کے الیکشنز میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے بھلا جو پارٹی ہارتی ہے اس کو ہار in the long run ماننی پڑتی ہے maximum یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ تو سڑکوں ہیں ہمیشہ ہی بیٹھے رہتے ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب اچھے چلیں ایسا کرتے ہیں ہم جو four constituencies ہیں وہ کھول دیتے ہیں آپ کے لیے خان صاحب نے کہا تھا چار ہلکے کھول دو چار ہلکوں کی بات کہاں سے چلی کہاں تک پہنچی بس میں کیا ہی بتا وہ بھی پوری ایک داستان ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں یہ نہیں ہونے والا ایسا نہیں ہوگا اس کو مانا نہیں جائے گا اگر ایسی کوئی سیچویشن create ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ چل پائے گی بہرحال دیکھتے ہیں کیا کہ کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی مطلب کانگریس اگر یہ ہرتی ہے تو وہ مان لے گی ماننا پڑے گا اس کو یا دیکھتے ہیں جو بھی یا بی جے پی یہ جو بھی سیچویشن ہوتی ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے پاکستانی میڈیا کو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے جو چرچہ کر رہے ہیں بھارت کے اندر جو چناو کمپلیٹ ہوئے جو ووٹنگ کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جو ایگزٹ پول کے جو نتیجے سامنے آئے ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو انڈیے ہیں یعنی جو بی جے پی ہیں اور اس کے جو الائنس ہے ان کو یہاں پر بہومت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا انڈیے جو ہے نا پھر سے سرکار یہاں پر بنائے گی اور پور نبہومت کے سرکار یہاں پر جو ہے نا بننے والی ہیں اور جو نتیجے ہیں وہ چار جھون کو آنے والے ہیں چار جھون کو شام ہوتے ہوتے پتہ چل جائے گا کہ بھارت کے اندر کس کی سرکار بن رہی ہیں لیکن جو ایگزٹ پول کے جو آکڑے سامنے آتے جو بتایا جاتا ہے اس میں بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ لگ بگ اسی سے نبے پرسنٹ جو ہے نا یہ بھی سٹھیک ہوتے ہیں تو کئی لوگ یہ بتا رہے ہیں انمال لگا رہے ہیں آپ پر کی جو ہے نا سرکار جو ہے نا وہ انڈیے کی یہاں پر بننے والی ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوار